سبھی دوستو کو نمسکار جائہن منریسنگ آپ سبھی کا یوٹیوب چینل میں سواگت کرتا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں پھر سے ہم لڈی سی اگزام ہیڈ کونسٹیبل سب انسپیکٹر کے لیے کچھ ویڈیو بنا رہے ہیں کیونکہ کافی ریکویسٹ آ رہی تھی پچھلے تین سے چار مہینے میں میں نے کوئی بھی لڈی سی اگزام کے سنبندی ویڈیو نہیں بنایا نہیں یوٹیوب پہ ڈالا اور نہیں میں نے اس پر کچھ برک کیا تھا لیکن دوستو آپ لوگوں کا پیار آپ لوگوں کا کومنٹس آپ لوگوں نے جو میرے کہنا مطلب میں نے پڑھایا یا میں نے جو بھی آپ کو کورس دیا کسی بھی بندے نے میرے کورس کو یہ نہیں کہا یا جو بھی میں نے مٹریل دیا کہ آپ کے دوارا دیا ہوا خراب تو دوستو ابھی تک جتنا بھی میں نے کورس بنایا ہے پورے کورس کا نچوڑ اب میں نے یہ تیس ویڈیو یعنی دس ویڈیو آپ کی پروفیشنل سے جس میں ستر ستر کوسچن ہوں گے دس ہی ویڈیو آپ کی جی کے جی ایس میتھ اور ریجننگ سے جس میں ساتھ ساتھ کوسچن ہوں گے اور دس ہی ویڈیو ہندی کی جس میں تیس تیس کوسچن کے دس ویڈیو ہوں گے یعنی تیس کوسچن ہوں گے یہ میں نے آپ کو بنایا ہے ویڈیو بنایا جائیں گی ابھی یعنی ان کا مٹریل بنا لیا گیا ہے پورے کے پورے کورس کا ایک نچوڑ ہے میں گارنٹی کہتا ہوں دوستو آپ ان ویڈیو کو دیکھو گے زیادہ زیادہ تو آپ کو نولیج بڑھے گا اور آپ اچھے مارک لار رہے ہیں لیکن ساتھ ہی دوستو میں ایک چیز ہوں بتانا چاہتا ہوں پورے یہ جو ویڈیو بنائی ہیں آپ کا جس پرکار ایک جام ہوگا سیم ہے اس کا میں نے موک ٹیسٹ بھی بنایا ہے موک ٹیسٹ میں بھی وہی سیم ہیں دس ویڈیو پروفیشنل کے یعنی دس موک ٹیسٹ پروفیشنل کے ہیں دس موک ٹیسٹ آپ کے جی کے جی ایس میتریدنگ کے ہیں دس موک ٹیسٹ آپ کے ہندی کے ہیں جس نے بھی یہ ایسی پرسنٹ سے پاس کی یہ موک ٹیسٹ میں اس کو ہنڈر پرسنٹ گارنٹی دیتا ہوں اس کے ایسی سے نمبر پرسنٹ نمبر سے کم نیا چونکہ دوستو ہم پڑھتے بہت کچھ ہیں اور پڑھنے کے بعد ہم کو لگتا ہے ہمارا بہت تیاری ہے لیکن جب ہم ایک جام دیتے ہیں تو وہاں بہت ساری گلتی ہے لیکن جب آپ دس موک ٹیسٹ دے لوگے تو دوستو آپ کہاں گلتی کر رہے ہیں کون سی یونٹ آپ کے لیے آپ میتھ میں کم نمبر لارے ہیں آپ ہندی میں کم نمبر لارے ہیں آپ کا پروفیشنل میں کتنا اچھا پرسنٹج ہے یا آپ کی لیول کی تیاری موک ٹیسٹ آپ کو پتا چل جائے گا تو دوستو جیادے بات نہیں کرتے ہوئے چلتے ہیں پہلے بیڈیو کا کسچن نمبر ایک کیندیا ریزر پلیس بلکی شکن بٹالین کی ستاپنا کب ہوئی تھی تیئیس فروری انیس سوڑتالیش بی تیئیس فروری انیس سوڑنچاس چی تیئیس فروری انیس سوڑنچاس یا تیئیس فروری انیس پرچاس تو دوستو تیئیس فروری انیس سوڑتالیش کو اکھی تھی پیسن نمبر دوست سردار پوش پر جب پاکستانی آرمی نے اٹیک کیا کینڈیا ریزر پولیس بل کی کون سی بٹالین تین آج تھی تو دوستو وہاں پر تھی نہ پھرسٹ شیکنڈ بٹالین تھرڑ بٹالین فور تو شیکنڈ بٹالین یعنی کی جو ابھی ہم نے کی ہے بات جس بٹالین کے بارے میں وہی بٹالین تھی پرسن نمبر تین ہے کینڈیا ریزر پولیس بل کو دھج کب دیا گیا یعنی کی شیائد پیپ کو جو جس کا جھنڈا دیا گیا ہے دوستو یہ موک ٹیسٹ میں آپ ٹک کروگے تو الفہ والے پر ٹک کرنا ہے اس طرح پرسن نمبر چار کینڈیا ریزر پولیس بل میں انیہ رینگ سے کھیل ندی میں پرتی ورش پیسک کتنا انسزار یعنی کی جو ہمارا ہر سال کھیل ندی میں پیسے کرتا ہے وہ کتنا روپیہ انیہ رینگ کے لیے یعنی کی کانسٹیبل سے لے کے یا جو بھی فالورٹ سے لے کے لیے ہیڈ کانسٹیبل تک انیہ رینگ کے لیے چالیس روپے پچاس روپے سی ساٹھ روپے بھی ستتا روپے تو ساٹھ روپے کرتا ہے پیٹسن نمبر پانچ کینڈیا ریزر پولیس بل میں انیہ رینگ سے شکسہ ندی میں پرتی ورش کتنا روپیہ انسزار کرتا ہے یعنی کی جو شکسہ کے لیے ایک ورش میں ایک بار روپے کرتا ہے کتنا چار سو روپے پرتی مہاں دی دو سو روپے پرتی مہاں سی چھ سو روپے پرتی مہاں ڈی ساس سو روپے تو دوستو دو سو روپے کرتا ہے انیہ رینگا پیٹسن نمبر چھے سامنے کے سلوٹ میں کتنی حرکت ہوتی ہے اے میں ایک بی میں دو سی میں چھے دی میں سات تو دوستو سامنے کے صلوط میں صرف دو حرکت ہوتی ہیں ایک question آپ کو ڈل میں حرکت سے بھی ہنڈر پرشنٹ آئے گا question number 7 live area mission کب ہوا یعنی کی جو CRPF کا ایک team گئی تھی live area میں یا جو بھی mission گیا تھا وہ کب ہوا تھا اے دو جار سات بی دو جار آٹھ سی دو جار نو دی دو جار دس تو دو جار سات میں گیا تھا question number number 8 نیمچ سبد کا پونڈ روپ کیا ہے CRPF سے نیمچ ایک مہت پونڈ ہے اور اس میں جو نیمچ ہے وہ بنایا گیا ہے اس کا کچھ الگ تھا آج نیمچ ایک city city وہاں پر بس بسا ہوا ہے اور اس ہی کے نام پر لیکن نیمچ جو تھا وہ اس کا مہت کیا تھا وہ اس کا کیا پونڈ روپ تھا تو نورٹ انڈیا ملٹری اینڈ کیوری ہیڈ پورٹر تھا اس کو ہی نیمچ بولا گیا تو بھی option اس کا رائٹ شہر میں بھی آپ کو ہی بتاؤں گا question number 9 شہر میں کس نیم میں بڑھنیت ہے یعنی کہ جو ہمارے نیم ہیں اس میں سبھی نیموں میں بڑھنیت ہے آپ کا discharge certificate آپ کا ڈنڈ دینے کی پرکریہ آپ کے کچھ بھی ایرماللہ سپیشل بیٹل کیا دی سب آپ کو پتا ہے نیم کے تو اس میں جو شہر میں بھی ہوتا ہے کہ ایک وقتی کا کتنا شہر میں ہوگا اور کتنے دن بعد تو نیم تیرہ نیم چود ہے سی نیم پندر ہے اور دی نیم سول ہے تو نیم سولے میں دیا گیا ہے پیرسن نمبر دس ہیانا پر ڈبل ہو گیا ہے کوئی نہیں پیرسن نمبر ڈبل ہے دس ہے یہ تیرہ نہیں ہے کہ اندھیا ریجا پولیس بل میں شکسہ نے دی انس دان کس ورس سے کٹھوٹی شروع ہوئی یعنی کی جو شکسہ کے لیے پیسہ کٹتا ہے وہ کب سے شروع کیا گیا اے انیس سو اٹھتر بی انیس سو سیونٹی نائن سی انیس سو ایکاسی تو دوستو انیس سو سیونٹی نائن سی پیرسن نمبر گیار ہے جو پھرسٹ سنگنل بٹالین کا مکشال ہے کہاں پہ ہے ایک question دوستو آپ کو سنگنل بٹالین کے لگبنگ یا آپ کی دوسری جو بٹالین ہے اس سے بھی ایک question مکشال ہے جو مین اسپیشل بٹالین چاہے شنگنل بٹالین ہو چاہے پی ڈی جی پوچھ لے چاہے ایس ڈی جی پوچھ لے اور چاہے آپ کی جو مہینہ بٹالین ہے ان میں سے پوچھ لے ایک question ہندر پیشن ملے گا اے ہیدراباب بی نیمت سی دلی ڈی اپروک میں سے کوئی نہیں تو دلی میں ہے فسٹ بٹالین سنگنل کی پیرسن نمبر بار ہے ڈس ویلٹی ہونے پر کون سی پہنسن دی جاتی ہے یعنی کی ڈس ایویلٹی ہو جاتی ہے یعنی کی کسی بھی کارن سے جب شہرپیب کا بندہ یا پھوٹس کا بندہ وہ کہنے مطلب یوگیاں نہیں جاتے ڈوٹی ہونے کے کرنے کے لائے یا ڈوٹی ایسا ان کی چوٹ کے کارن یا کسی کارن سے بھی ڈس ایویلٹی ہو گئی ہے تو ان کو کون سی سوچا سے شیونے پرتی تو دوستو بلکل نہیں سمیپور سے بنیتی نہیں انس داتا شیونے پرتی اس کو بولا جاتا ہے پیشن نمبر تیرے کارگلی ویجائے دیوست کم منایا جاتا دوستو یہ ایک بہت ہی مہتپورن پیشن ہے تو ہر سال مناتے ہیں اور نانٹی نائن میں کارگلی دوہا تھا اے میں ہے انتیس جولائی بی میں اٹھائی جولائی سی میں ستائی جولائی اور ڈی میں چھبی جولائی تو چھبی جولائی آپ یاد کر لیں پیشن نمبر چودہ ہے کینڈیا ریزر پولیز بل میں سمبھاو ایپ کب لانچ ہوا آج کی ڈیٹ میں دوستو ایک سیار پی کے دوارہ جو سمبھاو ایپ ہے اس میں آپ کا پوری پی ڈیٹیل پوسٹنگ آپ کے ریوارڈ اتیادی پورا جتنے بھی اوپی سوٹر ہیں سب لیکن کب یہ ہے لانچ ہوا بہت ہی مہتپورن بند سکتا ہے اے انیس جولائی دوہزاد بیس بی اٹھائیس جولائی دوہزاد بیس سی ستائی جولائی دوہزاد بیس اور ڈی چھبی جولائی دوہزاد بیس تو سی ستائی جولائی دوہزاد بیس پیشن نمبر پندر ہے سی جی ایس کا پونڈ روپ کیا ہے تو دوستو اس میں میں صرف آپ کو رائٹ اوپسن بتاؤں گا سب ہی اوپسن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یاد کر لیں سینٹر گورنمنٹ ہیلتھ اسکین اس کو بولا جاتا ہے پیشن نمبر ایم ایف آر کا پونڈ روپ کیا ہے تو میڈیکل فرسٹ ریسپونس اس کو بولتے ہیں اور یہ ہے جو سبد ہے دوستو جو ڈی آرپ کی بٹالین ہیں وہاں سے نکلا ہے یعنی کہ وہاں پر جو ٹیم میں ہوتی ہیں اس میں ایک ٹیم ہوتی ہے ایم ایف آر جس کو میڈیکل فرسٹ ریسپونس بولتے ہیں اور میں تھوڑا تھوڑا گربڑ ہے ریسپونس تو اس میں آپ ریسپونسیویلٹی دیا ہے یا دوسری جگہ میڈیکلی دیا ہے فرسٹ تو اس میں جو ہے آپ اے اوپسن پیشن نمبر ستر ہے مومنٹ کے وارے میں آپس ہینڈ بک کے کس چیپٹر میں ورنم کیا گیا ہے چیپٹر ون چیپٹر ٹو چیپٹر ٹری چیپٹر ٹو تو دوستو چیپٹر ٹو میں گیا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں ایک تین چار کوششن آپ کو اوپس اس کے سمبندی آئیں گے جس میں یا تو آپ کو مومنٹ کرتے سمیں گاڑیوں کا فاصلہ مومنٹ کے وارے میں لیکن آپ کو تھوڑا سا اگر آپ ہیٹ کونسٹیبل میں پاس ہونا چاہتے ہو مطلب یہ نہیں ہے کہ دیکھو کمپٹیشن آپ جو جتنے نمبر لائے گا وہ نہیں اچھے سے اس کا ہی سیلیکشن ہوگا آپ کو سب جانکاری ہونی چاہیے اگر آپ کو ایکجام دینا ہے سیلیکشن نہیں ہے نمبر کم لانے ہے تو اس سے کوئی نہیں ہے تو آپ کو تھوڑا تھوڑا سب چیزوں ہیں جیسے جسین بٹال میں مینوول ہے کم سے کم آپ کو چیپٹر تو پتہ ہو پہلے چیپٹر میں کیا ہے جس پھر کار اورگنائیشن دیا ہے دوسرے میں جیوج دیا ہے تیسے میں جیسے سورڈرنٹ اوپی سریانہ دینا سدھیکاری چودے میں ولدار پھر پندر میں کونسٹیبل اس کے بعد لائن کیا دی یہ سب جو دیا ہے ایسے کم سے کم آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایسی ہی آپ کو اوپس کے بارے میں بھی جانکاری ہونی چاہیے پرسل نمبر اٹھارہ استائی آدیس جاری کرنے کے بعد آپ اپس ہینڈ بک میں کس چیپٹر ایم آپ پیرا میں ورنیت کیا گیا استائی آدیس یعنی جتنے بھی استائی آدیس جو اوپس سمبندی ہیں وہ جاری کیے جاتے ہوں کون سے پیرا میں چیپٹر 3 کا پیرا نمبر 3.3 بی میں چیپٹر 3 ہے سب میں لیکن 3.4 اور 3.6 3.7 تو دوستو 3.6 ان کے انسار جتنے بھی اوپس کے ہمارے مطلب استائی آدیس جاری کیے جاتے ہیں اس پیرا کی انسار جاری ہوتے ہیں پیرسل نمبر دوستو اٹھارہ 19 ہے بیٹری میں کون سا ایسیٹ یوگ ہوتا ہے یہ ایم ٹی سے سمبندی ہے ایم ٹی سے بھی آپ کو ایک کوششن یا دو کوششن ملیں گے یا تو آپ کو گاڑی کی لائپ پوچھ لے گا یا ٹیر کی لائپ پوچھ لیں گے یا بیٹری کی لائپ پوچھ لیں گے یا نورملی جو ہے کچھ ایم ٹی میں یوز ہونے والے فورم ہیں ان کے بارے میں سلفورک ایسیڈ سلفورک کی ایسیڈ تو اس میں دوستو اس میں سلفورک ایسیڈی اور ایسیڈ سلفورک ایسیڈ یعنی ڈی اوپسن بلکل ٹائپ چھو گا پیرسل نمبر دیس کینڈیا ریزر پلیس فورس کس نیم میں چوٹ کا بڑھنا یعنی کی جو سی آر پی اپ کا نیم ہے اس میں ایک میں چوٹ دیا گیا ہے تو نیم پچاس میں بی نیم اکیامن میں سی نیم بامن میں ڈی نیم تریپن میں تو دوستو نیم بامن میں دیا گیا ہے چوٹ کے بارے میں پیرسل نمبر دیس چیز morte کی ایسیہ میں پی ڈی ڈی جی پی ڈی جی دی ڈی ڈیTY pag تو دوستو یہ ہے تو ایک ہے آپ کوboard سمی جادے بتانے کی ایسیٰ پی ریزر پلیس پول کو اے میں اے ڈالو اےس کتنے لیل تو دوستو اے ڈالو ایسز ٹوٹل ابھی ساتھ ہیں اور ایک چیز Convenوم دوستو آپ کو کچھ اپ ڈیٹ کرنا ہے تو ایک جو ہے ابھی اپسر کے لیے نکلا ہے اس میں سب ڈائریکٹڈ میں کون کون سی برانچ ہیں اس کے بعد ای ڈیویس کتنے ہیں یعنی کی ہر لگے کتنے اپسر ہوں گے کس جگہ اس میں پوری ابھی اپ ڈیٹ ہے آپ اس کو ایک بار جبور چیک کر لیں یا میں آپ کی ریکویسٹ ہوگی تو میں اس کے ادھار پر آپ کو بیڈیو بنا دوں گا ای ڈیویس کتنے سی ٹی سی کتنے آر ٹی سی کتنے حالی کی پہلے بنا رکھا ہے لیکن تھوڑا چینجنگ ہے جیسے اوپس رینج میں تھوڑا سا چینجنگ آیا ہے یا ایڈم میں جیسے کچھ سیکٹر ہیں آر اپ کے سیکٹر اس نے ابھی تین اس طرح تھوڑا چینجنگ ہے تو آپ کو یا تو اس کو دیکھ لیں یا آپ کو لگتا ہے تو میں اس کے سب مند بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا اس سے بھی ایک دو کوششن پت کا آئے گا پیشن نمبر تہیس آر اپ کی نئی بٹالین کون کون چی ہے یعنی کی پہلے دس بٹالین تھی ابھی پانچ بٹالین نئی بنی ہے تو اس میں پوچھا گیا تو دوستو سب سے پہلے ایک تی تری دوسرا نائنٹی ون نائنٹی سی بن ایک سو چودہ ایک سو چودہ ایک سو چودہ میں یہ نئی بٹالین ہے اس میں ڈی اوپسن صحیح ہے تو اس میں ایک تی تری جہاں چورہ سی دیا ہے وہ نہیں ہے نائنٹی ٹو نہیں ہے اس طرح کر کے جو ہے کسی منا کسی اوپسن میں ایک نئے گلت ہے پیشن نمبر چوبیس کینڈیا ریزار پولیس بل کتنے پریشن سستہ ہیں بائیس پریشن سستہ ہیں چوبیس ہیں اٹھارہ ہیں بیس ہیں تو دوستو بیس ہیں بھی کینڈیا ریزار پولیس بل میں یعنی ٹریننگ سینٹر پیشن نمبر پچیس ہے کینڈیا ریزار پولیس بل کب اشترک میں آیا دوستو بہت ہی مہترین سینٹھ شکریہ کوششن ہے کوئی بھی اگزام ہو بہت سیمپل لگتا سی نیم اٹھتر دی نیم بہتر تو دوستو نیم ہے اٹھتر پرسن نمبر ستہی اسکیل کے آدھار پر میپ کی بات کتنے پرکار کی ایک قوشن دوستو ہنڈر پرسنٹ آپ سے میپ کو میپ سے ملے گا چاہے تو آپ کو میپ کے بارے میں پوچھ لیں یا میپ میں جو بھی یوز ہونے والے سبد ہیں یا میپ سے ریلیٹیو میپ ریڈنگ سے ان کے بارے میں پوچھ لیں ہنڈر پرسنٹ ملے گا آج کل جو ہے ابھی نیٹرین جی پی آیا ہے تو اس کے بارے میں بھی پو نہیں ہو سکتے ہیں تو اس میں اے میں تین بی میں دو سی میں ایک ڈی میں چار تو یہ سہی ہے تین طرح کے ہوتے ہیں پرسن نمبر اٹھائیس آر ایپ نائنٹی نائن بٹالین کہاں پہ ہے اے جائپور بی ڈللی سی میرٹ ڈ اپروک میں سے کوئی نہیں تو دوستو آپ کو پتا ہونا سے یہ اس طرح کہ کوششن آ جائے گا آپ کو پتا ہے کیونکہ ہیدر آباد میں حکراندر آباد میں نائنٹی نائن ارپ ہے اس میں اوپشن نائن ہے تو اپروک میں سے کوئی نہیں پرسن نمبر 49 سبت مندل یعنی جس کو گریٹ ویر بولتے ہیں کتنے تارے ہوتے ہیں بہت سیمپل question ہے لیکن اس طرح کے question یہ پوچھا گیا ہے آپ کے پریویر exam میں چاہیے اے سی میں پوچھا گیا ہو یہ میرے کنفرم نہیں ہے لیکن پوچھا ہوا اے میں سات تارے بی میں آٹھ سی میں نو اور دی میں تیرے لیکن یہ ہمارے لیے اس لیے مہت پونہ کیونکہ ہم میپ ریڈنگ جب پڑھتے ہیں تو اس میں اس کا بہت ہی مہت آتا ہے تو یہ ہے سات پریشن نمبر تیس بل کے سدسیوں کو کچھ پولیس شکتیاں پرابت ہیں جسے سیارپیا پدینیم انیس سوڑنچاس کی دھارہ کے تیر شکتیوں کے پریوگ میں کے اندر سرکار دوارہ پردان کی گئی ہے دھارہ سولہ کا پہلا بی دھارہ کا سولہ کا دوسرا سی دھارہ سولہ کا تیسرا دی دھارہ سولہ کا چوتھا تو دھارہ سولہ کے پہلے کے نسوار پردان کی گئی ہے پریشن نمبر ایک اتیس کے اندر ایجر پولیس بل میں جنگل کو جتنے بھی آپ کے یونی فارم ہے آئٹم ہے ان کی لائپ کے بارے میں پوچھا جائے گا ایک ورس بی دو ورس سی تین ورس وڈی چار ورس تو دوستو ایک ورس پریشن نمبر بتیس گارڈ میں سنتری کے ٹیننے کی جگہ کتنی ہوتی ہے تو ایسے دوستو آج کل جو بٹالین کا ڈپلائمنٹ ہو رکھا ہے یہاں پر کہیں گارڈ کمانڈر وہ سوری گارڈ جو اور کھڑی رہتی ہے کہیں ایک مورچے میں کھڑی رہتی ہے لیکن اگر ایس پر رول یعنی کی جو ہمارا گارڈ کم آہ جو ہوتی ہے وہ اوری نل جو ایریا ہوتا ہے وہ ہوتا جیسی اتیادی میں جہاں پر کوارٹر گارڈ ہوتا ہے اور کوارٹر گارڈ پر وہاں پر ہر چیز ناپ کے بنایا جاتی ہے گارڈ بدلی کرتے ہوئے کتنی دور کھڑی ہوگی بدلی کرتے ہوئے کدھر سے موگ کرتے ہوئے یعنی کی جو ڈیل ہے اس کے دنسان تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا جو یہ سنتری کا ایریا جو ہوتا ہے وہاں پر وہ کتنا ہوتا ہے جہاں پر وہ ٹیل سکتا ہے صرف یہ کوارٹر گارڈ کے گارڈ کے جو سنتری ہے اس کی بات ہے اے بارے قدم بی اٹھارے قدم سی اٹھارے قدم ہو گیا ڈی بیس قدم تو دوستو بیس قدم ہوتا ہے پرسن نمبر تہیس اسکول بسوں کو کتنے کلومیٹر جانے ہیں تو ایم اіچ سے نوमتی لینے کی آب سکتا نہیں ہے یعنی کہ جو بچے اسکولوں میں پڑتے ہیں ان کے لیے بس پروائیٹ کرائی جاتی ہے اگر بس کتنے دور تک جاری ہے تو اس کی پرمیسن نamerلاisationل ایٹھ فرمیسن تیس کلومیٹر وی اسٹی کلومیٹر سی پچاس کلومیٹر اور دی پچپن کلومیٹر تو اسٹی کلومیٹر یعنی چالس کا آنا چالس کا جانے تک اگر اسکول بیس جاری ہے تو اس کی ایم اچھے سے نمتی لینے کی جو اتنی ہے ہیڈ او پوپیسی اس کی پرمیشن کر سکتے ہیں لیکن اس سے دکھ جائے گی تو ایم اچھے سے نمتی لینی ہوتی ہے پریشن نمبر چوتی دروہ رہیشتر کتنے نمبر پھارم میں ہوتا ہے تو فور نمبر اے میں ستر دیا ہے بی میں اکتر اور سی میں بہتر اور دی میں تیہتر تو ستر میں ہوتا ہے پریشن نمبر پہتیس کے ریپوبال ادینیم کس دھارہ میں سندرکشن دیا گیا یعنی کہ جو پیندر ریجر پولیس بلکہ سندرکشن دیئے گئے ہیں وہ کونسی دھارہ ہے اے میں دھارہ سول ہے بی میں دھارہ ستر ہے سی میں دھارہ اٹھار ہے اور دی میں دھارہ انیس تو دوستو بی دھارہ سترے میں سندرکشن دیا گیا ہے پریشن نمبر چھتیس ہے جی ایپ آر نیم دوزار سترے کے نسار کوٹنس کے ساتھ کتنی زیادہ تک خرید سکتے ہیں روپے دو لاک پچاس ہزار پانچ لاک تین لاک چال لاک تو سیدھا ساتھ دو لاک پچاس ہزار دوستو ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جن لوگوں نے میرا کورس لیا ہے میرے کو سب سے بڑی کسی ہے میں نے کچھ بنایا اور کچھ میں نے مدد لی لیکن کسی بھی بندے نے میرے کورس کے بارے میں جو بھی گھرچ کیا کسی نے آپ تک میرے کو یہ نہیں کہا آپ نے پیسہ لیا میرے کو آپ نے گلت دیٹیل دی دی یا کم دیا بلکل میں اگر کسی کو کوئی میری ویڈیو دیکھ رہا ہوں کسی نے لکھا ہو ہاں لیکن یہ جرور ہے دوسرے لوگوں نے جو بھی آپ سے پیسہ زیادہ سے زیادہ لیے یا جنہوں نے بھی پیسہ پیمنٹ کیا دوسرے کو انہوں نے کے دوارہ میرے پر بہت زیادہ سکھاتا ہی ہے اور کئی والا لوگوں کو کنفیج ہو جاتا ہے دوسرے ایپس ہیں ان سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن میرے کوئی سمجھ لیتے ہیں تو دوستو جو بھی میرے پر ابھی کورس ہے جتنا بھی پہلے کورس بنایا تھا اس کے بعد میں نے کچھ انالیجیس کیا اور شاعت میں یہ دس ویڈیو اور جوڑا ہے اور جو پہلے اس میں کرنٹ پھیر کے پہلے والے کورس میں نہیں تھے کوئیسٹن اٹھارہ مہینے کے ون لائن کوئیسٹن جو شرپ ایک دن میں پڑھ سکتے ہو اگر دو تین بار ان کو پڑھ لیا تو اٹھارہ مہینے میں آپ کو پاس کوئی کرنٹ پھیر آ جائے گا تو آپ کو ایک بات پڑھنے کے بعد تو دوستو میرے پاس پھر سے آپ جنہوں نے نہیں لیا ہے جنہوں نے لیا ہے ان کے لیے تو ہر چیز ابھی تک کریے آپ کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی جس پہ کرنٹ پھیر کا ابھی تک نہیں ملا ہے جنہوں نے کورس لیا وہ لے سکتا ہے پھر ہی میں اور جو نیا لینا چاہتے ہیں تو ابھی میرے پاس ٹوٹل پیڈی اپ ہو گئی دس آل ٹوپک کی کو کورس لے سکتا ہے آپ کا سواگت ہے لیکن اس کے لیے آپ کو جو بھی پرائز رکھا گیا ہے اس کے نصار آپ دے سکتے ہیں دیکھے لے سک ہیں تو دوستو ایسا نہ کہ آپ پستہ تیرا جائے میں نے بہت محنت کی ہے اس کورس میں میں نے بھی دوسرے لوگوں نے بھی ٹائپ کرنے میں ڈاٹا اکھٹا کرنے میں اور کسی نے بھی ابھی تک یہ نہیں کہا لیکن دوستو کورس لے کے پڑھنا جاری اس کو اگر نہیں پڑھو گے تو آپ نمت لیں کیونکہ جو پڑھے گا وہ ہی اس کو نمبر اچھے بینا پڑھے کوئی نہیں آ سکتا کورس لے کے اور ساتھ ہی دوستو میں کہوں گا جو یہ موق ٹیسٹ بنائے نہ میں نے اپنے آپ کا لیول دیکھ نہ ہے اگر جس نے بھی اسی پرسنڈ نمبر سے یہ پاس کر لیا دوستو اس کو میں بتا رہا ہوں کوئی نہیں روک سکتا اگر آپ کا پھرسٹ یونٹ سیکنڈ یونٹ تھرڈ یونٹ کہیں پر بھی آپ کا کمجور ہے اس پائنٹ کو آپ کو مجبوط کرنے کی جو ہوتا ہے ساتھی آپ کا اب کبھی بھی ڈیٹ ایکجام کی آ سکتی ہے کیونکہ دوستو کرونا کا کنٹرول ہو چکا ہے اور اب مین مقصد آپ کا ٹیسٹ کرانا ہے کافی دن سے لٹک رہا ہے تو دوستو آپ اپنے کورس لے سکتے ہیں پرسن نمبر سہتیس واقی ٹاکی کا سنچار کتنی رین تک ہوتا ہے پانچ سے آٹھ کلومیٹر بی پانچ سے دس پانچ سے بیس پانچ سے دس سے بیس تو پانچ سے آٹھ کلومیٹر ہوتا ہے پرسن نمبر اٹھتیس ٹیم سے بھگوڑا کسی سدسے کا سمان کیلئے کون سی انکواری کی جاتی ہے کوٹ اپ انکواری پرارمبک جار سی سمری جار ویواغے جار تو کوٹ اپ انکواری ہوتی ہے پرسن نمبر تھرٹی نائن کینڈیا ریزر پولیس بل میں فیئر لیٹر یعنی جس پہ فیئر لیٹر بنایا جاتا ہے وہ کا پارم نمبر کون سا ہے اے میں پھون نمبر پہتالیس بی میں پھون نمبر چھالیس سی میں پھون نمبر سہتالیس بی میں پھون نمبر اٹھالیس تو دوستو پھون نمبر چھالیس ہوتا ہے فورٹی شکس بولتے ہیں دوستو یہاں پر میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں یہ میرے ایک بیچمنٹی سمجھ لوگ سکول کے یا میرے ملنے والے ہیں تو یہ ایکچولی یہ جو شیئے ہیں ان کا نام کلدیب کمار ہے اور ان سے میرا میں کافی دن سے پھارم اپنا انکم ٹیک سٹن کرا رہا ہوں بھرواتا ہوں میرے ایک پرمننٹ ہے تو دوستو تو دوستو میں آپ کو انہوں نے میرے سے ریکویسٹ کی کیونکہ یہ کافی ہے ہمارے فورٹس والوں کا ہو کر رہے ہیں تو آپ اگر میں آپ کو صرف کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی انکم ٹیکس فائل کرانا چاہتا آپ کو بلکل صحیح اگر آپ کو کرانا ہے تو دوستو یہ جو ہے انہوں نے میرے سے ریکویسٹ کی کہ آپ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم سرکیپ میں ہیں تو دوستو آپ ان کو جو ہے اگر آپ کو کرانا ہے انکم ٹیکس ریفرنڈ کے سمبند میں یا آپ کا کوئی کیس پسا ہوا ہے یا آپ پرمننٹ میں چاہتا ہوں کسی بھی سے کرا رہے ہیں چاہے آپ کرا رہے ہیں تو والے ڈیون سے کرائیں لیکن ایک ہی سے کرائیں کیونکہ آپ کی پوری ڈیٹیلنگ کے پاس آتی ہے تو یہ ان کا نمبر ہے فلدیب ہے کوئی بھی ریسونسی کوئی بات ہوگی تو میں آپ میرا کا نمبر میں نہ کوئی رہا فلد کرلیں میں آپ کے ساتھ ہوں میریمیم پیسے میں کم سے کم میں بس آپ چاہے تو پڑا سکتے ہیں چاہے آپ کہ پھر لے سکتے ہیں آپ ان سے کونجس کو کسی بھی کرنا کر سکتے ہیں جن کا موبائل نمبر ڈیونی 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 دو ستو 6 ماہ تک یعنی کی 100 سی دن تک دی جاتی ہے اس سے نمبر ایتالیسے کے ریتیل لائے میں ایک اے پھوٹ شیہن کی میکزین میں کتنے راونڈ بھرے جاتے ہیں 20 راونڈ 20 تیس راونڈ سی اٹھاچ راونڈ دی پچیس راونڈ تو تیس راونڈ ہی بھرے جاتے ہیں ایک اے ایم کی میکزین میں کم نہیں بھرے جاتے ہیں پھرشن نمبر بی علیسے آر کا A. جوان کا B ہتیار کا CLMG کا D پیسن نمبر 44 지�ую پولیس بل میں distint کیا ہی نیم گیار میں تھا کس میں warreet ہے؟ A بھرتی B بھرتی کا سطر C بھرتی پرکریہ D اپروک میں سے کوئی نہیں تو بھرتی کا سطر یعنی کی کے انداریزر پولیس پل میں جو بھی بھرتی ہوگا اس کا سطر کیا ہوگا پیسے نمبر چوالیس کے انداریزر پولی دینم انسوڑانچاس کہتا ہے چھوٹی سجائے ہیں A برکاست کرنا گھونندہ اپروک دونوں اپروک میں سے کوئی نہیں تو دوستو برکاست گھونندہ چھوٹی سجا کے انترکت ہی آتا ہے نہیں سوچتے ہوں سی پروک دونوں نہیں آئے گا برکاست کے تہت آتا ہے برکاست کرنا بھی چھوٹی نیندہ چھوٹی کہنے مطلب نیم چھوٹی سجائے جو گیارہ میں دیئے ہیں اس میں ہی آتا ہے ٹھیک ہے اوپسن سی پریشن نمبر 45 امبوس کی کتنی پارٹیاں ہوتی ہیں تین پارٹی بی چار پارٹی اور سی پانچ پارٹی پروک میں سے کوئی نہیں تو چار پارٹیاں ہوتی ہیں پریشن نمبر 46 کے اندر جو پولیس بل میں فیملی اکومنڈیشن ریشتر کس فورم میں ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو ہے گروپ سینٹر یہاں پر فاملی پارٹر ہوتے ہیں وہاں پر اس کا مینٹینش کیا جاتا ہے تو فورم اے میں دیا ہے ایک سو اکیس بی میں ایک سو چود ہے چی میں ایک سو سول ہے ڈی میں ایک سو چود ہے تو بی ایک سو چود ہے پریشن نمبر 46 سنگیان پرچی فائل کتنے ورشباد نشٹ کی جاتی ہے تو سنگیان پرچی جس کو ایڈوائیس بولتے ہیں دس سال اندر سال پانچ سال کوئی نہیں تو پانچ سال کے بعد کی جاتی ہے پریشن نمبر 48 کے اندر جو پولیبل میں پینشن کے بعد ڈسچارڈ سٹیفیٹ کا فورم کیا ہوتا ہے اے میں فون نمبر 32 بی میں 26 سی میں 36 وڈی میں 30 تو اس کا ہوتا ہے 26 پریشن نمبر 49 ایم اے سی بی ایس کا پستار روپ کیا ہے تو موڈی پھائی ایسی روڈ کیریئر پرویرس سکیم یعنی کی اے اوپسن اس کا رائیس ہے پریشن نمبر 50 پاسپورٹ کے لیے آوزن کرنے پنیا رینگ کو انپتی پرمانپت کرنے کا پرابان کسے ہے یا کس کو پرمیشن ہے اے کمانڈینڈ رینج پلیس مہانی رکھ سکتا ہے انیا رینگ کے لیے لیکن انیا رینگ سے اوپر جائے گا تو نہیں ہے پریشن نمبر 51 ہارڈ سپرنگ میں اس مہارا کب بنا گیا اے انیس سو ساڑ بی انیس سو اکسٹھ سی انیس سو باسٹھ بی انیس سو تریسٹھ تو انیس سو باسٹھ میں یہ ہر جو سپرنگ کا کیس تھا انیس سو انسٹھ کا تھا لیکن پین سال بار پنایا گیا پریشن نمبر بام یادی بلکہ کوئی سدشیہ یہ اپنے ہی سیکٹر میں ستاندر ہوتا تو یہ اترابدیک شکرت ہوگی دس دن بارہ دن ایک دن پروپنس کوئی نہیں تو ایک دن کی ہی ہوگی جانے کا سمجھ ہوگا وہ کون نہیں ہوگا لیکن ایک دن لے سکتا ہے پریشن نمبر 53 انسان رائیفل میں سلامی سست میں رائیفل کان ہوتی ہے اے ہاتھ میں بی بگن میں سی چودہ ڈگری اوپر کی اور ڈی نمبر ڈگری اوپر کی اور تو نمبر ڈگری اوپر کی اور ہوتی ہے پریشن نمبر چوانے فیوج کے ساتھ ڈیمونیشن سیٹ تیار کرنے میں کون سا ڈیٹرونیٹر لگتا ہے فیوج کے ساتھ اگر کرنا ہے اور دوسرا بیٹری کے ساتھ نمبر 33 بی نمبر 30 سی نمبر سکتا ہے سپروک میں سے سبھی تو نمبر 33 لگتا ہے پریشن نمبر 55 میں سے کون سی کارروائی کو نیایک کارروائی جانا جاتا ہے ٹرائل اور انویقشن جارچ ایم انویقشن پوستاج اور انویقشن اور پروک سبھی تو ٹرائل اور انویقشن کو جو نیایک کارروائی مانا جاتا ہے پریشن نمبر 56 ایم پی پھائیو رائیفل کس کے دوارہ بنایا گیا ہے آئی ای ڈو آئی ڈو آئی دو بار ہو گیا براجیل یو ایس سے تو سی شہی یہ براجیل دوارہ بنایا گیا ہے پریشن نمبر 57 بھارت کے راج پتر میں کیندی ریزر پلیس بل نیم کا پرکا سکتا ہوا پانچ مارڈ انیس سو پچپن تین جنبر انیس سو چوون سی تین جنبر انیس سو پچپن اور ڈی پانچ مارڈ انیس سو چھپن تو پانچ مارڈ انیس سو پچپن پرشن نمبر پریشن نمبر 58 51 موٹر کی کل لمبائی کتنی ہے اے چھہ سو ساٹ ایم ایم بی چھہ سو ستر سی سات سو چالیس اور ڈی تین سو ستر تو دوستو چھہ سو ستر ایم ایم پریشن نمبر 59 رائشت پتی کے سممان میں گارڈ کی نفعی کتنی ہوتے دوستو ایک پریشن گارڈ سے ہنٹر پریشنٹ آئے گا ایک سو تین ایک سو دو سی میں ایک سو ایک ون پھپٹی ون تو ون پھپٹی ون پریشن نمبر 6 اپرادک پرکریاں ویدی کے تحت کسی دوسی کو ادیکاری دوارہ ساکسے اکت کرنے کے لیے دی گئی سمیں ابدی کو کیا کہتے ہیں مان لیا کوئی اپراد کر دیا ہے اور دوسی ہے اس کو کسی بھی جاج ادیکاری نے جو سمیں ساکسے اکت کرنے میں دیا تھا تو اس کو ابدی کو کیا کہتے ہیں جاج استانی انیقشن نیایک پرکریاں یا اپروک میں سے کوئی نہیں تو یہ اپروک میں سے کوئی نہیں ہوتا وہ کون سا سمیں ہوتا ہے وہ آگلے پریشن میں آپ کو ملے پریشن نمبر 61 کینگیریزر پولیس بل میں پوسٹنگ ریجسٹر کس فارم میں ہوتا ہے فارم 113 ب فارم 114 پریشن نمبر 62 ہے انساز رائیفل کی میکنیکل سیپٹی ڈوائیز کیا ہے سیپٹی شیر بی انلاک سی لوگ اپروک سبھی تو یہ سبھی جو ہیں رائیفل کی میکنیکل سیپٹی ڈوائیز یعنی کہ یہ ایٹومیٹک سیپٹی شیر انلاک لاک پرسن نمبر 63 پولیس اسٹیشن پر کینگریزر پولیس بل کا کمانڈر کس کے آدھین کار پولنگ ہے روستہ سوری پولنگ اسٹیشن پر جہاں پر چناب ہوتا ہے جو کینگریزر پولیس بل کا جو کمانڈر ہوتا ہے وہ کس کے آدھین اپنا کام کرے گا پارٹی کے ادھیاستہ نرباچان آئیوک کے وہ کمانڈر پریشنان کے اپروک میں سے کسی کے نہیں تو اپروک میں سے وہ کسی کے نہیں کرے گا وہ کرے گا صرف پیٹہ سین ادھیکاری جو وہاں پر پیٹہ سین ادھیکاری ہوگا پریشن نمبر 64 اپنیرکسک کو نیرمت کرنے کا ادھیکار کس کو ہے ایک کمانڈر پولیس مہانک سکتا ہے پولیس اپر مہانک سکتا ہے تو کمانڈر نیرمت کر سکتے ہیں برکاس نہیں کر سکتے پریشن نمبر 65 کون سا ہتیار بلو بیگ وید دیلے کے سجدان پر کام کرتا ہے اے والو بی انسا سائپل سیک کاربائن ڈ ایم پی پھائی اور شفر سے پیارس کے پیارسک کام کرتا ہے بیان انیہ آروپی کے ویرود سکار ہوگا ایک آروپی کا اپراد ماننے سے سمبندی انیہ تو اس میں دوستو اپسن غلط ہو گیا انہوں نے ایک ہی اپراد کے لیے صحیح طور پر پریاست کیا ہو اور ایک ہی اپراد میں سامل ہو تو ایک کا ہی بیان سمبندی کے تو اے اپسن ہوگا اس میں بی نہیں دوستو اس کو صحیح کر لے گا پیشن نمبر 67 کینڈی ریزر پولیس بل میں کنڈم نیشن فورم میں لکھی جاتی ہے فور نمبر 186 فور نمبر 188 فور نمبر 187 199 تو 188 میں لکھی جاتی ہے پیشن نمبر 68 کینڈی ریزر پول میں کتنے سی آئیٹی سکول ہیں چھ سات تین نو دوستو ٹوٹل تین ہیں سی آئیٹی سکول پیشن نمبر 69 لیجر سائٹ جس میں پائی جاتی ہے ایکس نائنڈی پھائی میں بھی 5.56 میں ایک ایم میں یا کاروائن میں تو ایکس نائنڈی پھائی میں ہوتی ہے لیجر سائٹ جس کو اپٹیکل سائٹ بھی بولا جاتا ہے پیشن نمبر 70 اور لاسٹ اس ویڈیو کا یہ پہلا ویڈیو تھا دوستو اگر اچھا ریسپونس رہا تو آپ کو اور بھی ویڈیو بہت سارے ملیں گے اور نہیں رہا تو دوسرے اسی حساب سے بنائے جائے پیشن نمبر 70 کینڈی ریزر پولیس بل میں انسپیکشن ریسٹر کس پور نمبر میں ہے اے سو میں بی ایکسو ایک میں سی ایکسو دو میں دی ایکسو تین میں تو دوستو سی ایکسو دو میں دوستو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں دوستو کو شیئر کریں چینل کو ضرور سبکرائب کر لیں میں دوسرے جو یوٹیوب کی طرح پہلے شروع میں نہیں بولتا لیکن لاسٹ میں ضرور بولتا ہوں کیونکہ آپ اگر ایسا کرتے ہیں سبکرائب کرتے ہیں تو میرے کو تھوڑا موٹیویشن ملتا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن جو ہے اس کو بھی دوائیں یہ دوستو میرے ویب سائیڈ ہے ان کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ldcnnetexam.com پہ جا کے پرتکتے ہیں میرے واتسپ نمبر اگر آپ کو کورس لینا ہے یا آپ کو موک ٹیسٹ میں جو جوائن کرنا ہے تو دوستو آپ اس پہ بھی میرے پر کنفرم کر سکتے ہیں موک ٹیسٹ کا اور کورس کا لنک جو ہے آپ کو ویڈیو کے لیسکرپ میں مل جائے گا اون لائن بھی لنک ہے اور ساتھ چاہے کورس آپ کی ڈی اپ میں بھی لے سکتے ہیں آپ کو بیٹس ویب سائٹ پہ بھی جا کے آپ اس کو انرولمنٹ کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو کچھ موک ٹیسٹ ملیں گے دوسری چاہتے ہیں پوری ڈیٹیل ملیں گی سبھی ایٹو ڈی مل جائے گا اور چاہے آپ کی ڈی اپ کے تھوڑ بھی آپ میرے کو پیمنٹ لے سکتے ہیں دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکٹو ڈھنیوا